سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا جو ٹوپک ہے وہ یہ ہے کہ سب سے بڑا بے اقوف انسان کون سا ہے اقل مند کی بات تو ہمیشہ ہوتی ہے آج ہم بات کریں گے کہ سب سے بڑا بے اقوف جو ہے وہ کون ہوتا ہے بڑا ہی پیارا واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا جس کے ذہن کے اندر ایک دن بات آئی اب چونکہ وہ بادشاہ تھے دولت کی کمی نہیں تھی تو عجیب خیالات بادشاہوں کے اندر آتے رہتے ہیں بادشاہ نے سوچا کہ کیوں نہ شہر سے بے اقوفوں کو بلایا جائے اور ان کی بے اقوفی دیکھی جائے بادشاہ نے اپنے تمام وزیروں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ جا کر کے شہر کے اندر اعلان کر دو کہ جتنے بے اقوف ہیں وہ بادشاہ کے محل میں آئیں اور اپنی اپنی بے اقوفی جو ہے وہ ظاہر کریں جس کی بے اقوفی سب سے پسند آئے گی سب سے زیادہ جو بڑا بے اقوف ہوگا اسے بادشاہ جو ہے انعام و اکرام سے نوازیں گے وزیروں نے یہ بات سنی جا کر کہ سارے شہر کے اندر اعلان کر دیا کہ یہ سارے بے وقوف بادشاہ کے محل میں حاضر ہوں جو سب سے بڑا بے وقوف ہوگا اسے بادشاہ جو ہے انعام و اکرام سے نوازیں گے سارے بے وقوف تھے ہی جنہوں نے سنا جتنے بے وقوف تھے وہ سارے کے سارے بادشاہ کے محل کے اندر حاضر ہوئے بادشاہ کے محل کے اندر حاضر ہوئے اپنی اپنی بیوکوف دکھائی سارے لوگوں نے ایک بیوکوف تھا جو بہت بڑا بیوکوف تھا بادشاہ کی نظر میں اس کی بیوکوفی بادشاہ کو پسند آئی اور سب سے بڑا بیوکوف اسے ہی سمجھا گیا تو بادشاہ نے اسے انام یہ دیا کہ بادشاہ اپنے گلے کے اندر ایک سونے کی مالا پہنے ہوئے تھا بادشاہ نے اتارا اور اس بیوکوف کو جو ہے وہ مالا پہنا دیا اب وہ بیوکوف بڑا خوش ہوا کہ بادشاہ نے اتنا بڑا انام جو ہے وہ مجھے عطا کیا ہے بہرحال وہ انام لے کر کے چلا گیا سارے لوگ چلے گئے کچھ عرصہ گزرا جب کچھ عرصہ گزرا تو بادشاہ کی طبیعت علیل ہوئی بادشاہ کا آخری وقت آیا کافی بیمار ہو گئے اتنی بیماری کی وہ چار پائی سے اٹھنے کے لائق نہ رہے بات دھیرے دھیرے فیلتی رہی اور لوگوں میں عام ہو گئی کہ بادشاہ انقریب اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں اور بادشاہ کی طبیعت بہت زیادہ علیل ہے انقریب جو ہے وہ دنیا سے چلے جائیں گے یہ بات اس بیوکوف تک بھی پہنچی جو بادشاہ کے محل میں انام جسے ملا تھا جب اس بیوکوف تک یہ بات پہنچی کہ بادشاہ کا آخری وقت چلا ہے انقریب جو ہے بادشاہ دنیا کو چھوڑ کر کے جانے والے ہیں تو اس بیوکوف نے کہا چلو چل کر کے بادشاہ کی آیادت کی جائے اور بادشاہ سے ان کا حال چال جو ہے وہ معلوم کیا جائے یہ بیوکوف بادشاہ کے پاس پہنچتا ہے جا کر کے بادشاہ کے پاس گیا پوچھا بادشاہ کیا حال ہے بادشاہ نے اس بیوکوف کو دیکھا تو کہا ٹھیک ہے میں انقریب جو ہے یہ دنیا چھوڑ کر کے جانے والا ہوں تو بیوکوف تھا وہ اس نے کہا کہ بادشاہ آپ یہ دنیا چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہیں اتنا بڑا محل ہے آپ کا اتنے خادم یہاں ہیں اتنے نوکر یہاں ہیں اتنا علی شان محل ہے اتنا قیمتی زیورات ہے اتنے ہرے جباہرات ہیں اور اتنے بہترین قسم قسم کے کھانے ہیں آپ چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہیں تو بادشاہ نے اس بے اقوب کو سمجھانے کے لئے کہا کہ میں یہ دنیا چھوڑ کر کے دوسری دنیا کے اندر جا رہا ہوں یہاں تو چند سالوں کی زندگی ہے لیکن جس دنیا میں جا رہا ہوں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ہیں تو جب بادشاہ نے یہ کہا تو بے اقوب نے کہا اچھا آپ ایسی دنیا میں جا رہے ہیں جہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رہیں گے تو بادشاہ نے کہا ہاں ایسی دنیا میں جا رہا ہوں جہاں مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رہنا ہے تو اس بے اقوب نے کہا کہ بادشاہ آپ یہاں چند سالوں کے لئے رہے ہیں تو آپ نے آلی شان محل بنایا ہے رہنے کے لیے تو آپ جس دنیا میں جا رہے ہیں آپ نے وہاں کے لیے محل تعمیر کیا ہے تو بادشاہ کے نگاہیں جھگ گئی اور بادشاہ نے کہا کہ نہ میں نے یہاں کے لیے تو محل بنا لیا لیکن جہاں جا رہا ہوں میں میں نے وہاں کے لیے ایک جھوپڑی بھی تیار نہیں کی تو بے حکم نے کہا کہ اچھا بادشاہ یہ بتائیں یہاں آپ کے پاس اتنے جو ہے وہ خادم ہے آپ کی خدمت کرنے کے لیے اتنے نوکر ہیں وہاں آپ کے پاس کتنے نوکر ہوں گے تو بادشاہ نے کہا نہیں وہاں میرے پاس کوئی نوکر موجود نہیں ہوگا وہاں کوئی ساتھ نہیں ہوگا اگر میرا بیٹا کیوں نہ ہو میرا بھائی کیوں نہ ہو میرا کتنا ہی عزیز دوست کیوں نہ ہو وہاں میرا کوئی ساتھ نہیں دے گا بے حکم نے کہا کہ اچھا بادشاہ آپ یہاں رہتے ہیں اتنا بہترین محل ہے آپ کا اتنے ہیرے جواہرات ہیں اتنی چیزیں ہیں آپ نے کچھ ہیرے جواہرات کچھ جو ہے وہاں آپ نے بھیجا ہے تاکہ آپ جب جائیں تو وہاں آپ کو آسانی ہو تو بادشاہ نے کہا نہیں میں نے وہاں کے لیے کچھ بھی نہیں کیا ہے کہ مجھے وہاں جا کر کے جو ہے وہ آرام کے زندگی ملے یہاں سے میں وہاں جاؤں گا تو مجھے بہت مصیبت اور بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا جب یہ بے وکوف نے اتنا سنا تو اپنے گردن سے وہ اپنے گلے سے وہ مالا اتارا اور متار کر کے بادشاہ کے گلے میں پہنا دیا اور کہا بادشاہ یہ مالے کی ضرورت مجھ سے زیادہ آپ کو ہے میں سمجھ گیا ہوں کہ مجھ سے بھی بڑے بے وکوف آپ ہیں اس لیے کہ آپ نے یہاں چند سال رہنے کے لیے آپ نے اتنا آلی شان محل بنایا ہے اور وہاں جہاں پر آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے وہاں کے لیے آپ نے ایک جھوپڑی بھی نہیں بنائی ہے اے بادشاہ آپ سے بڑا بے وکوف کوئی نہیں ہوگا وہ انسان ہے جو انسان جو ہے وہ دنیا کو چھوڑ دنیا کے لالچ میں آ کر کے آخرت کو برباد کر دیتا ہے آخرت کو چھوڑ دیتا ہے تو بے وکوف وہ انسان ہے جو آخرت کی تیاری نہیں کرتا ہے دنیا کی پوری تیاری اس کے پاس ہوتی ہے لیکن آخرت کی تیاری کی فکر جو ہے وہ انسان نہیں کرتا ہے اور دنیا کی لالچ میں آ کر کے وہ آخرت کو بھول بیٹھا ہے تو ہم آخرت کو نہ بھولیں بلکہ دنیا کے ساتھ ساتھ ہم آخرت کی بھی فکر کریں یہ دنیا کی چند دنوں کی زندگی ہے آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رہنا ہے تو اس زندگی کی فکر کریں سب سے بڑا بے اکوف ہوا ہے جو دنیا کی تیاری تو کرتا ہے لیکن آخرت کی تیاری نہیں کرتا ہے اور سب سے بڑا اقل مند وہ انسان ہے جو دنیا کی تیاری اگرچہ کم کرے لیکن آخرت کی پوری تیاری کرتا ہے تو ہمیشہ یہ دنیا کی تیاری اگرچہ ہم کم کرے لیکن آخرت کی تیاری پوری ہونی شاہی ہے اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ